ادھے بول دے یوں ادھے نہیں بول دے شارے بولو ہاں اللہ ماشاءاللہ جیدہ جتھے ہتھ پھنگا نا اے تُسی دیکھ لو ادھے دے نشے نے مست کر دیتا ہے پیسے دی کسرت نے مست کر دیتا ہے شہرت دے نشے نے گمند اندر مبتلا کر دیتا ہے خیر خائد نظر ہی نہیں آ رہی پتہ نہیں کتھیں ٹوڑ گئی مسلمانی حقیقت کرو ایسی ہیں ایسی ہیں بار داتاں کئی ملازم کر دے نے اور دکانہ باڑے فیتریاں تے ڈریور اللہ جاندہ شرم دے مارے کردن چک جاندی پتر اللہ بھی مہنڈتے راضی رہے کدی ٹھکیاں کریاں خیانتاں کریاں ہی کدی چراغ جلے نے رب تیرے دن پھیرے گا دن کون پھیر دے اوچی بولو مولکعاون پہندے ہیں اوچی اخلاص سے بڑی ناکھا تھی پتریوں لا لے جائیں اعوذ باللہ سمی العليم من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط ليوم القیامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْضَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ حمد و ظنہ کبریائی بڑائی اختائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی آرحمہ کشم دی وڈیائی اور بڑھے اللہ تبارک و تعالی دی ذاتِ و برکات واسدے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابد ہے فَآلٌ لِمَا يُرِيدْهَيْا اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرَ ہے جرود و سلام امام الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین حبیب رب العالمین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل قائنات دے سردار سیدے قائنات شہدنا لو زیادہ میٹھے اور غلاب دے پھلنا لو زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلامہ دے ذات بابرکات رحمت اور بخش دی دعا آل رسول اہل بیت صحابے رسول تابین اغوام اولیاء کرام آئنمائی دین محدثین بذرگانی دین صلف صالحین فقہائی دین علمائی دین محدثین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اچھمائی احبابِ زیوکار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینال تسی بڑی کثرت اور بڑی محبت دینال تشریف لے آئے ہو میں تو اڈیواز سے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی توانو صحت اور آفیت دی بادشاہت عطا فرمائے چلو ایک ہور دعا کرنا ویسے بخل بھی نہیں کرنا چاہیدہ اور انشاءاللہ ادھا نہ ریا بھی نہیں عجرات میں اللہ دی توفیق نہ پاکیزہ سفرتے جاریاں میں اللہ کڑو دعا کرنا اللہ توانو بار بار بیت اللہ دے عمر نصیب فرمائے اللہ توانو بیت اللہ دے تواف نصیب فرمائے پاڑی خاندانہ جو جتنے فوت ہو گئے اللہ پاک جنچ عالی مقام عطا فرمائے اثر جی جتے بہت زیادہ اللہ دے موحد بندے جمع ہو جاندے نہیں وہ تھے قبولی تھی قبولی تھی میرا وہاں سے چلے تو میں سارے جمعے جو دعا ہی کر دا رہوں تحجد گزار چیرے بڑے نیک سالے بچے دین نہ پیار کرنا لے اور پھر ماشاءاللہ دیکھو تا حد نگاہ توسی بڑی دل جمین اللہ بیٹھے ہو میرا ایمان ہے اللہ اے ہو جیئے دعا ہاں نہیں رات کر دا اللہ چنگے ہیں مندے ہیں جے ہو جیئے ہیں تیرے بندے ہیں اللہ اپنی رامت نہ معاف کر دے کئی مرد و خواتین نے منوں میسجز دے ذریعے دعا لیا کہا ہے اللہ جن نے جس انداز نہ جو بھی کیا ہے تم بہتر جاننا ہے اللہ اے مندی مراد بوری کر دے اور اے دعا تو انہوں پتا ہے الحمدللہ تواترنل کر دے رہی دا ہے اللہ تعالیٰ سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کریں ایمان تے اللہ سعادت والا خاتمہ کر کے سانو بغیر حساب دے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے حضراتِ جیوکار دوزار سے ہی دا آخری مہینہ شروع ہو گیا ہے ایسے طرح چل دیاں چل دیاں پتا نہیں لگنا زندگی دا بھی آخری مہینہ شروع ہو جانا ہے بہت دعا کریا کرو اللہ پاک خاتمہ ایمان تے کر دے حضراتِ جیوکار جیسے بندے نو اللہ پاک متمیز بنائینا ما معنی المتمیز متمیز دا مانا ہے جنو اللہ پاک کوئی چار ٹکے ود دے دوئے کوئی ادھا اچھا دے دوئے وہی توجہ میرے والا پھر پتا نہیں موقع ملنا ہے نہیں ملنا زندگی وفا کرنی ہے نہیں کرنی درہا توجہ ہوتے بڑی محبت جنو اللہ پاک زیادہ پہے دے دوئے اچھا ادھا دے دوئے یا اللہ پاک شورت دے دوئے نا نبے فیصد نہیں کان کھولے ہو نڑے نمے فیصد اندیشہ تے خدشہ ہوندہ ہے کہ انہنا مال دے پوٹ اندر شکار ہو کے ادھے دے نشے اندر مست ہو کے شورت دے نشے چھ مست ہو کے کہ تے ہون کھائیچ نا جاڑ گے کہ تے ہون کھائیچ نا جاڑ گے کہ تے ہون کھائیچ نا جاڑ گے یعنی او دی بربادی تباہی دے چانسز نڑے نوے فیصد ود جان دے نے جس بندے نوں کو اللہ تعالیٰ خاص خوبی اتا فرمان دا لہذا جدکل علم زیادہ ہے یا ما شاء اللہ عمل زیادہ ہے یا پیسہ زیادہ ہے یا ادھا اچھا ہے انہوں بندہ ہی بان کے رہنا چاہیے دیں اب ایک ہونہ سیاست دانہ نے جڑی آتے چکی ہے اجاج جڑے ظلم دے فیصلے کرتے نے رشوتہ لے کے اور بعض پولیس افسران سارے اندھی میں نہیں کل کرنا بڑے بڑے افسر ماشاءاللہ نیکوکار نے ساڑے دوست نے پائی نے لیکن بعض افسران ادھے دے نشے اندر ویخ لو صبح بھی رشوت شام بھی رشوت تے مل کے بولو رات بھی تے دس ہو کھائی جڑی گئنے کے نہیں ادھے نے بیڑا گھر کا عدی صاحب کیتا ہے کے نہیں پیسے دے نشے جمیل ویخیا ہے اللہ جاندہ ہے پراوانوں میں ددکار دے تے ماریاں پہننویں تدکار دے اللہ اکبر تے ماں باپنویں سار سکایا پہ آئید کو چار پہے کی آگئے تے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض ممرو محراب وارے ہیں بعض لوگاں جو میں علم اللہ نے کو دیتا ہے کو بولن دا ٹانگ دیتا ہے انہاں جنہی آتے چکی کہ میں دن رات شرک بدت اور کہ میں لوگاں نو گمراہ کر رہے ہیں اے بھی توڑے سامنے احساس تے اے بڑا ایک حساس معاملہ ہے بھئی کوئی شاک نہیں مال نعمت ہے اچھا عوضہ مل جانا نعمت ہے کوئی شاک نہیں نیک نامی تے شورت مل جانا نعمت ہے لیکن انسان نو انسان ہی بند کے رہنا چاہیدہ ہے بندے نو بندے ہی بند کے رہنا چاہیدہ ہے بے لکل آپ نے تو کم تر جڑا بند ہے نا یا رتبے جڑا چھوٹا ہے اگر ان ہوئے کے بندے چھے پیدا ہو جانا دو جذبات جملہ سنے ہو جی پسند آیا سبحان اللہ زعب پاہمیں پورا کر لے ہو جس بندے نو اللہ نے علم دیتا ہے عسن دیتا ہے پیسہ دیتا ہے جوانی دیتی ہے خاص خوبی دیتی ہے جی کہیں مارے بندے نو رتبے تو دو جذبات پیدا ہو جانا تو پھر میرے پیارے بھائیو اللہ تعالی دا محبوب بند ہے اللہ پاک دی جنت اللہ پاک دی دنیا تے چلنوالا اللہ پاک دی جنت دا مہمان بند ہے ویسے کوئی رتبہ چھوٹا ہوتا نہیں پیشہ چھوٹا ہوتا نہیں عیسیٰ حضرت زکریہ علیہ السلام کی نیشان ہے ترخان سن نبیان دے شعب پیشے وحلو سے آبادے شعب پیشے وحلو اب بیٹے میرے بیٹھے نے جڑے صحیحین پڑھ دے رجالتے جنہ دی گہری نظر ہے اب محدثین سے آبادے شعب پیشے وحلو کوئی درزی ہے کوئی ترخان ہے کوئی لوارے بھئی پیشہ کوئی عہب نہیں تو انہوں نہیں پتا رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما سن صحابہ تشریف فرما سن ایک بڑا نوجوان قریب تو گزریا کہ صحابہ نے کہا اے حضرت بندہ جہا چونہ چاہیے فرمایا فرمایا دیاری کرے گا میرے تمہیں دوری کرے گا تیہاں پتران دا ٹیٹ پیٹ پالے گا ماں پہ ہو دی شہبہ کرے گا تو فرمایا تو انہوں نہیں پتا جنہی دیر تک واپس نہیں ہوں دا اللہ انہوں قدم قدم دے بدلے جہاد دا صحابہ تا فرما اور ایک کافرانہ لڑنڑا مجاہد نہیں تیہاں پترانہ حلال کھوانڑا بھی مجاہد دے اے ساں تے آ جڑی کی آگی نا کانی باندھے تے اکڑ تے میں بڑھاؤں نا تے چھوٹا ہوں دے نا یار انہیں ستیا ناس کر کے را شڑیا مو آشری دا پا این ہی کم کرنا پھر تے شیطان دا وار چل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی چیک سیابیس آنا وہ چاڑو بھیر دے انہیں دے اسی مسجد ایک خادم جنہی ازت دینے ہیں تو اٹھے سامنے میں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے حالان مسجد دا خادم ہونا ہے بڑی بڑی وزارت ہے رابطہ کارصاف کرنا کو چھوٹی گال نہیں وہ ایک سیابیس ہیں رسول پاک علیہ السلام دے دے چاڑو بھیر دے انہیں فوت ہو گیا سیابا نے ہی دفنا دیتا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کی اٹھانا ہے رسول پاک علیہ السلام نے اے نہیں آگیا جہا جو کوئی نہیں چاڑو بھیر دا سی آپ نے فرمایا کرماڑے ہو میں نے دسیا کیوں نہیں دی چلو میں نے وہ دی کبرتے لے کے جاؤ مہدیس پاک اندر پڑے ہیں مسجد چاڑو بھیر نڑا سیابی فوت ہویا جنازی چون نبی پاک پچھے رہ گیا نے سیابا جنازہ پڑے ہیں لیکن نبی پاک نے بھی لو کنی عزت دیتی ہے نبی پاک نے انہوں نے کبرتے جا کے پھر نماز جنازہ پڑھائی ہے پیادا چونکہ میرے موں جو جملہ نکل گیا ہے کہ ایک رتبے جو جڑا چھوٹا ہوئے تو میں اے بھی کلیر کر دیتا ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوں دا رب بھی جاندہ ہے اے ایدر ویکھے ہو کرماڑے ہو ایک جملہ ہی وانڈ کرجے گا رب بھی جاندہ ہے چھوٹا کیڑا ہے تے بڑا فیصلہ بادیوں بڑا تھے اللہ دے کاغذہ ہیں جو بڑا ہے اے تھے سوٹ بود پاننا برینڈ پاننا پراتو رکھننا نہیں بندہ بڑیاں ہوں دا اے تھے کروڑاں دے بینک بیلنس نہ نہیں بندہ بڑیاں ہوں دا اے اوہ بڑا ہی جو لبد ہے کچھ کھا لیندہ ہے کچھ وانڈ دیندہ ہے کچھ اللہ دے رستے دے دیندہ ہے وہی بڑا ہے تو بہر صورت اگر کسے بندے نو بیکے جیسے بندے دے دے دو جذبات پیدا ہو جانو اللہ دا محبوب بندہ ہے تے ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ پاگ دی زمین تے چلدہ پھردہ اللہ دی جنت دا مہمان ہے او دو جذبے گڑے نے بلکل سبق دی ترے بیٹھو کیونکہ کلیہ دار القرآن ہے نا جی کلاس حالا مہار رکھو اور اس لنک نو بار بار یوٹیوب تے سن کے تحریر کرو کا پیاں تے اے ساڑے معاشرے دے فالڈ نے پرابلم نے اینا وجہ تو ساڑیاں نمازان چے لذت نہیں ساڑیاں سوچاں چے لذت نہیں تھانو ایمان دا نشانی ملدہ کبلے الٹو گئے نے سوچاں الٹو گئے نے اگر کوئی بندہ تو انو اپنے پیشے یا رتبے چوں کوئی تھلنے بھی ملے انو وہے کہتاں ایک تے توڑے دیل جی جذبہ پیانا ان چاہیتاں بیدہ ہونا چاہیتا ہے جذبہ شکر ملکے بولو ہاں جذبہ اے بولنا جیزے میں تو انو سبق دیتا عورتے خود بیچے بھی بلا ساکنا با توجہو میرے بل آپ تو اسی ذکر بھی نہیں کر سکتے شکر دا جذبہ کہ یا اللہ ہے اے بھی تیرا بندہ ہے تے ہے میں بھی تیرا تیری میر بانی مالکہ تو اپنی یہ نیم تندی ریل پیل کی تھی یہ فضل و کرم فرمایا ہے اللہ باغ میں نو گمانڈ دی لانتو بچا کہ اللہ اپنے شکر گزار بندیاں چاہاں اللہ اپنا نام شامل کران دی توفیق عطا فرما دے جی جذبہ شکر پیدا ہو گیا نا سلام علیک کہی سلام ہے پھر تی نو پھر تیرے علم نوی سلام ہے تیرے عدے نوی بولی آجینا تیرے پیسے نوی جی جذبہ شکر پیدا ہو گیا ہے تو دوسرا جذبہ احساس پتہ نہیں آرے نے اپنے کارکدن دا مٹن کھا دا ہے پتہ نہیں آرے نے دوائی جو کے پیسے ہائگے بھی نیکے پتہ نہیں آرے نے سردیاں دے کپڑے لیا بھی نیکے اے بڑی بڑی گل جے اے تحجدان دے برابر عمل جے چلی یار جے دے نہیں سکتا احساس ہی پیدا کارا تو میرے پیارے پائیو جیڑے ماں تحت نے جیڑے ڈرائیور نے جیڑے ملازم نے جیڑے توڑیاں ہٹی گیا تھے کم کر دے نے انہیں معاملے دے اندر بڑے رحیم بڑوں بڑے شفیق بڑوں بڑے میربان بڑوں ویسے جیڑے ڈرائیور نے نا ڈرائیور ملازم نوکر اور کرانچ کم کاج کرنا لے فیکٹرییاں چکے پیچھے مزدور انہیں دو قسمہ مینے تو جو کئی جو ماشاءاللہ بڑے نیک اندینے سولہاں سالحین اندینے تے جیڑے سالحینوں میں جیڑا ڈرائیور جیڑا ملازم جیڑا مزدور نمازان پڑھ دے عدب وڑا ہے حیاء وڑا ہے وہ دیٹے تیر ساری خدمت کرے آکروں بلکل انہوں اپنے پرادہ درجہ دے ہو کہ جیڑا تو اڈاوی حق دن دا ہے تے اللہ دا حق بھی دن دا ہے وہ ایک واقعہ دو ہی سوندے نہیں رہندے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں ما ایک دفعہ سہرہ دا سفر پہ کردے سن تے ایک چروہا بکریاں پہ چاردہ سی تے انہوں نے پوچھیا وئی آجا ساڑے نبیہ کے کھانا کھالا دپیر دا توپ بڑی چڑی سی تے وہ کہنے لگا حضرت میں کھانا نہیں کھا سکدا انہی سمت اللہ میں رابنو راضی کرنا اسے روزہ رکھے ازرز فرمان لگے اینی گرمی سہراج بکریاں پہ چاردہ ہے تے انہوں نے روزہ رکھے انہوں نے تھوڑا جا امتحان نہ لویے کہنے لگے اینجکار ایک بکری دے شڑ تے پہ پہ ساڑے کو لیلہ گوشت بھی کھواں مانگے تے انہوں نے کہا جی مالک نو کی کھواں گا اور مالک نو کہیں بس پیڑی جایا سیدھے بکری اگے پچھی ہوگی انہوں نے کہا مالک نو دے مطمئن کر لانگا این اللہ رابنی منو بیندہ پہا لو جی حضرت اہو دا پتا لیا اڈریس لیا جی دیا بکریاں چاردہ سی دے مالک کھڑ گئے ہیں جا کے ساریاں بکریاں خرید کے غلام نو ازاد کر دیتا تے انہوں ساریاں بکریاں دا مالک بنا دیتا اور فیصلہ بات دیتا جنو اور تسیمی جیڑا رابدی نمازہ پڑھ دیا ماشاءاللہ تبارک اللہ اور مرساکل لیا دیا کرو یار کوئی گڑی لیا دیا کرو یار کدی کوئی ٹائیمر لیا دیا پلاٹ ہی لیا دیا کرو اے آرہ باں کھر باں کتھ ہے سٹنے دیا کروڑا کتھ ہے سٹنے دیا حضرت عبداللہ بن جعفر نے ایک دفعہ کھاڑا جیا بندہ بکھیا مزدور جا ایک دیوار دیناڑ بیٹھا روٹی بیا کھان دیا سکی کھوڑ ہو دے کتھ بھی کتھ بھی بیکھی جان دا ہو دیا لو کی کر دے ایک لکمہ آپ کھان دے ایک لکمہ کتھے دے کے سوٹ دے دنے کتھا کھا لینا حضرت عبداللہ بن جعفر فرمان دے کہ میں مندر بے کہ خلاصہ میں واقعہ یہ کی پیا کرنا انہیں گئے جواب دیتا حضرت پا میں جانور ہے لیکن حیاتیں جان دارے نا منہو شرم ہو دی یہ کہ کوئی جان دار منہو بندہ ہوئے تو میں کلہ ہی کھائی جاؤں اور کلیاں مٹر کھائی جانا کوئی کمال نہیں کلیاں ون سوڑنا کھائی جانا کوئی کمال نہیں یتیمہ دے کرانج بھی سونا کلو او مزدورہ ملازمہ دا بھی یار خیال کرو جنے راب والے سالحین نے خیر و بڑے متصر ہوئے واقعہ بڑا لمبا ہے تو واقعہ بھی انشاءاللہ سہیے خیر و نا نے پچھیا کہ دی جائداد انہو دا سیا جی مصب بن زبیر دیئے عبداللہ بن جعفر پھر اتھے گئے جا کے پھر جگہ خرید دی جائداد خرید دی غلام انہو ازاد کرا کہ انہو ساری دی ساری جائداد دا مالک بنا دیتا تو جے کوئی ملازم تھا مزدور تھا دریور تھا دا کوئی مطلب ہے کہ فس کے فاجر ہے بے نمازہ بے دینا تے پھر بھی کوشش کرو دی حکارت نہ کرو انہو قریب کرن دی کوشش کرو یار مزا دینا نا آیا ایک مشرک بندہ بڑتی بندہ دو ٹائی سال میرے نا گڑی چھوی روے میری دکانچ بھی روے تے انہو توی دی سمجھ نہ آوے میرے پیارے بھائیو اخلاق دینا جیڑے بادہ ملے انہوی قریب کرو ویسے میں ایک جاندہ جاندہ نصیحت کرن گا جڑے لوگ دکانہ تے ملازمت کر دے ہو فیکٹریاں جو ملازمت کر دے ہو جڑے گڑیاں جو ملازمت کر دے ہو اور جڑے کارانچ ملازمت کر دے ہو پتر دو کامنا کرے آج زندگیاں رول جانگیاں ایک تے جتے کام کر دے ہو تے خیانت نہیں کرنی دجہ میرا بچہ منافقت نہیں کرنی واللہ لا یہدی قید الخائمین چوری کرنا لے ٹھکی کرنا لے خیانت کرنے والے ہیں نے کاراللہ فرمان دے نے قدی عزت دی روٹی نہیں پکی قدی یو نا دی صدی نہیں پئی بیٹے جتے جاب کرنی ہے جتے ملازمت کرنی ہے جتے ڈیوٹی کرنی ہے خیانت نہیں کرنی اور دوسری گالے منافقت نہیں کرنی جتے رہنے ہیں نیدے رہنے ہیں عزت دا پائی والے پانے کے رہنے ہیں تینوں اگر باؤس پسند نہیں مالک پسند نہیں بیٹے تکان چینج کر لے مالک چینج کر لے لیکن اے جڑی پیڑی عادت پیڑی ہے نا کھائی وی جانا تے جڑا وڈی وی جانی ہیں اے کئیاں مزدورانوں ملازمانوں اور ٹریورانوں واللہ بڑی بری عادت ہے خیانت کرنی چوٹ بولنا اور منافقت کرنی عزت دے خلاف گلہ کرنیاں اپنے مالک دے بارے اے میں چوٹیاں گلہ پاپو کے بیٹا نری بربادی تے تباہیے اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ فرمایا سب نہ لو بہترین ملازم مزدور ہوئے جڑا ماشاءاللہ امد نار کام ہی کر دا ہے تے آلہ درجہ دا امانت دھار ہوئے ہاتھ حرام نہ ہوئے بیٹا تیری جوہ پہ تُو پندرہ ازار لینے وی ازار لینے ہمتنا لکام کار ہاتھ حرام مینالنی بندہ کدیوی کامیاب ہویا اور میرا بیٹا امانت داری دینا لکام کار اب میں تو اٹھاں بزار ہیں جو کئی ساتھی ہیں نو جاننا ماشاءاللہ وہ کاروبار بھی کرتے دینا لینے انہیں انجی زمبل ہو جی میں اپنے دکان دی چھاتی تے درسگاہ ہی نہیں کھولی علماء آدھے درس بھی اندھے نمازاں بھی اندھیاں نے کلاساں بھی اندھیاں نے اور لوگوں تو اڑیاں بڑیاں ذمہ داریاں نے تو اڑے کل تحید دی دولت ہے اوہ یا حکارت آلے زین بدلیے میں وڈا دے توں چھوٹا اس چنگل چوبار نکلیے اے فیصلہ کیا مطالعہ دینی ہونا ہے چھوٹا دے سرت پیار دے کہ میرا پتر میرا بیٹا میرے بیٹیاں ور گیا ام ملنوی بیٹیاں وڑا سلوک کر اب میں بکھیا بڑے بڑے بے نماز بڑے 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 مشرق بڑے بڑے کندے عقیدیاں دیکھ کر آن دے ملازم جنہوں توہین پرستان دے کول آئے نے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے عقیدیا توہی دہ بادشاہ بنا دیتا ہے اپنی ذمہ داری سمجھو اور میں برملہ مسئلہ کر دینا چلو اس پاسے گلٹ اور گئی ہے میں کنسیپٹ کلیر کر دیا ایسی جگہ تے ایسی مل اندر جاب کرنا جائز نہیں جائے جتے مل آنر جس شفٹ دے اندر تاڑے تے پبندی ہے کہ تُسی نماز نہیں پڑ سکتے ایم انہوں شکایت آئی ہے جی ساڑے تے پبندی لائی گئی ہے کہ ایسی اس ٹیم تے تھے کھڑے رہنا ہے ایسی نماز نہیں پڑنی بیٹا ہے ایسی جگہ تے جاب جا کسے بھی مسئلک دے عالم انہوں پوچھ لیا ہے حرامے اگر کوئی چینی غیر مسلم یوس مل دا مالک ہے نا سیر بھی ان بیٹے ہو تھے جاب جنہیں تنو رب دا ہی نہیں حاکہ دا کرن دیتا میں انگتاک اللہ یجا اللہ اور ایک دار باندھتے ہیں میں قدی اس بندے نو پکھا مردیاں نہیں بیکھیا جنہیں سودی ملاد میں چھڑی ہے جنہیں رشودی ملاد میں چھڑی ہے تجتیوں نے بیکھیا یار رابنو سیدہ بھی نہیں ٹیم سر کرنا اے ہو جی ہے چھڑی ہے نو میں کی کرنا لہو جی میں اللہ پاک دے حضور دعا کرنا ذرا محبت نالا امین کہنا الہ الالا امین جڑے ساڑے مات ہے اتنے نا مزدور طبق ہے ملازم طبق ہے ڈریور طبق ہے چوکی دارنے پیرے دارنے بغیرہ بغیرہ اللہ پاک شانو انا تنا ورق کرندی توفیق اطاف فرما اچھا توسی منو حیثہ پوچھو گے کہ آجے کردہ موضوع شروع کر لے آجے اصل چھونا میرے کلیجے چھے تکلیف ہے کئی گمراہ لوگ گمراہ لوگ غیر مسلم لوگ او توڑے مزدور طبقے اوٹ آف کنٹریز یعنی دجھے ممالک ایک کام بڑی تیزی نہ جاری ہے توڑے ملک چھوی نہ دبے پاؤںے جاری ہے او جڑے مارے اندینے مزدور اندینے جڑے فیصہ نہیں دے سکتے اچھی بولو جڑے علاج نہیں کروا سکتے انہاں تا علاج کروا کے انہاں نو فیصہ دے کے اللہ دی قسمیں اسلام تو پھیر دے جیتے عقیدہ ختم نبوت تو پھیر دے جیتے رفاہ امہ دے کام کرو اپنے مزدوران اپنے گھےوران جڑے بالخصوص اللہ والے نے انہاں دیاں غمیاں چی شامل ہو وہ انہاں دیاں خوشیاں جی شامل ہو وہ یا کم مز کم انہاں انہاں ایک خصوصی رائت دے ہو خصوصی شاباش دے ہو یہ بھی نبی اللہ السلام دی سنت ہے آئیے بتاں انہاں ایک دو باقیہ سنننہ میرے عورت آئیے پیر و مرشد امام الانبیات زناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن پاک آیا ہے تو آئیے جو کوئی بندہ کھڑا ہوگے گوے گے مولانا صاحب میں جانا ہوا میں جتے کلوان جتے بماں جتے جاماں اللہ میری خاص مدد کرے اللہ میری خاص مدد کرے حضرت شیخ صاحب کوئی راز دی گلد دسو میں جتے جاماں جتے بماں جتے کلوان اللہ میری خاص مدد کرے میں کی کران تو میں قرآن پاک جی ایک عید پڑھ کے دسنا توں کی کرنے فرمایا ان اللہم اللہزی نتقو واللہزی نہم محسنون رابدی خاص مصرت و نانو مل دی یہ جڑے تقوی تے سان دی زندگی بسر کر دینے احسان والا معاملہ کر دینے پلاہی والا معاملہ کر دینے اگنور کر کے پھر بھی خرج کر دینے تکلیف سہ کے پھر بھی اگلے دے جس بات تا احترام کر دینے اللہ دے ترکڑے اندر بندے بڑے پارے جے جڑے کسے دی تکلیف سہ کے بھی او دی ضرورت پوری کر دینے تے جڑے منتقم المزاج نے جڑے ٹٹ دے سخت نے اللہ دی قسم اللہ او نہ دے کران جب برکت والا دیوانی دے بڑن دیندہ آؤ لوگو جڑی بات میں دسنی چاہنا مزدوران دے حق اندر ملازمان دے حق اندر ڈریبران دے حق اندر ماں تیتان دے حق اندر احسان والا معاملہ کرو ایوی تو اٹھے نبی پاک دے سننا دے جکان دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسی آپین حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نوبیان فرمان دے میں صبح تو لے کے عشاء تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کردہ رہن دا دروازے تے بیٹھا رہن دا رسول پاکہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دا انتظار کردہ اللہ دے نبی باہر نکلنگے دے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت کرانگا حضرت ربیہ فرمان دے عشاء ہو جان دی دے میں دروازے تے بیٹھا رہن دا تے فرمان دے جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کار اندر داخل ہن دے تے میں چونکہ دروازے تے بیٹھا ہن دا میں نو ہلکی ہلکی نبی پاک دی آواز ہن دی رہن دی نبی پاک اپنے خجرے پاک جو پڑھ دے رہن دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ تبارک اللہ میں جدن دی دی اس بڑی یہ نا میں ہمیں کارچنا سبحان اللہ تے سبحان اللہ با بے ہم دے ہی بڑن دی بڑی کوشش کرنا یہ دی ایک بڑی یار برکت جے اے سنتے بھی ذرا عمل کرے ہو اے سنت حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ساڑھے تک بچائیے اندر نبی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے رہے ہیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ با بے ہم دے ہی پھر واہ واہ رہا تو جانی میں نوہی نیدہ جان دی تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہو جان دے تے رسول اللہ علیہ وسلم میں نوہ بڑی عزت دے دے میری بڑی قدر کر دے کہ ربیہ میرا بڑا خیال کر دے بڑی خدمت کر دے تے حضرت ربیہ فرمان دے ایک دفعہ نبی علیہ وسلم میرے دینا پیار آیا آپ نے فرمایا ربیہ آج منگنا تیرا کامے جو منگیں گا تینوں دینا میرا کامے آج منگنا تیرا کامے دینا میرا کامے حضرت ربیہ فرمان دے اچھا اللہ دے نبی جی میں اے میں تو آنوں تفصیلی دی اس پیغم سنانا مسند آمد چو پڑھ کے عمومن ایک رویت بیان کر دی تھی جان دی یہ مشہور نہیں اے مفسر رویت مسند آمد دے اندر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی آنوں فرما دے میں آکیا اللہ دے نبی جی میں دا سنان آن دے نبی الاسلام دی آفر مل گئی گیا جو منگنا تیرا کامے دے دینا میرا کامے حضرت ربیہ فرمان دے میں سوچیا دنیا دی شہر بیا منگے گا ان دنیا منکتیا تن زائلا دے دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہے زیل ہو جانی ہے تے روٹی پانی تے تے انہوں لب دائی پہ جیڑا نصیب دی دا تے انہوں لبنا ہے مزدورو ڈریورو دیانیاں کرنا لے ہو جوپاں کرنا لے ہو تسی مجاہدان دے برابر جی اللہ دے ہاں آخرت دے سو دے کریا کرو آخرت اپنیاں نظران دے اے بھی ایک خادم نے نا جنہیں فیصلہ بات دے مزدور دے خادم نے نا پیرے دار دے چوکی دار دے نا انہوں پیغام کا لے آئے کہ بظاہر رتبہ چھوٹا بھی ہوئے دے سو چچی ہونی چاہی دی یہ فکر آخرت والی حضرت ربیہ کہلہ کہ اللہ دے ربی علیہ السلام نے یہ اس طرح کرو میری کال قیامت آلے دے نو سفارش کر دیا جے ایک تے میرا اللہ میں نو جہنم اندر جہنم تو بچا لوے تے دوسرا میرا اللہ میں نو جنت اندر توڑے قدم اندر جگہ آتا کر در رسول پاکل صلی اللہ تو اسلام نے نو انہیں گل سنے دیا ابنے ہماری ربیہ منو سچی گال دسی اے کنے تے نو آکھیا کہ میرے کڑو آش ہے مگنی حضرت ربیہ رضی اللہ انہوں کہا لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں نو کسے نہیں آکھیا تے نبی علیہ السلام پھر خموش ہو گئے فَسَّمَتَ رَسُولُ اللَّهِ سَسَلَمَا تَوِيلَ وَوَا دِر نبی علیہ السلام خموش روی اللہ دی ویدہ انتظار کر دے رہا ہے انہوں میں جواب کی دوائن کار کرنوں دیل نہیں کی تا کہ میں دے نبیاں دے نال ہونے ہیں میں دے جنت دے اندر بڑے بلندوں بالا درجیاں سے ہونے ہیں وَا رَحْمَتُ اللَّهِ لَعْلَمِينَ میں تو آڑیاں محبتاں دو قربان جاماں خادمہ نلوی کنہ پیار کر شڑے آجے نوکرہ دے غلامہ نلوی کنہ پیار کر شڑے آجے حضرت ربیہ فرما دے نفس ساماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویلہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم وَا وَا دیر خموش رہے پھر آپ نے فرمایا اِنِّي فَائِلُونَ اِنِّي فَائِلُونَ اے میرے ربیہ ٹھیک ہے تو جن جاکے ہے میں انجی کر دیاں گا ایک میں کل قیامت دن تیری سفارش کر دیاں گا تے دوسرا جنت اندر میں رب گڑو تنوں ساتھ لے دیاں گا لیکن آپ نے فرمایا تم ہی ایک کام کرنے ہیں اللہ دے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم میں کی کرنے ہیں آپ نے نہیں فرمایا کہ میری بیٹی دی کبرتے مجاور جا کے بھڑھ کے بیٹا یا فلان نبی دی کبرتے جا کے چڑھا ہوا چاڑ کے آجا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان شہدائے بدر کے قبرستان جا کے کوئی بکرا چھترا کوئی نظر نیاد لے کے ٹوڑ جا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسری بدا کی کام کرنا ربیہ جی اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا ربیہ زیادہ تو زیادہ سجدے کرنا تیرا کم میں سفارش کر کے دے جنت اندر اپنے قدمہ جے جگہ لے کے دینا میں نبی دا کم اپنے ماں تہتان دے معاملے اندر احسان والے بن جاؤ انہاں خیر خوشیاں دیاں خبران سنان والے بن جاؤ حضرت زیوکار حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نہو دنال ابن سوید دی ملاقات تو یہ ربزہ نامی جگہ تے حضرت ابو زر نے بڑے سونے تے نمے کپڑے پائے نے انہاں دے غلام نے بڑے سونے تے نمے کپڑے پائے نے تے ابن سوید آن دے نے میں کہ ابو زر آپ بھی نمی پشاگ پائی جے تے وہی پشاگ اپنے ملازم تے اپنے غلام نوں پہنائی جے حضرت ابو زر کہیں انہیں ابو ابن سوید میں نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے نو ایک گل سنانا ایک میرا غلام سی انہیں کوئی زیادتی کیتی تے میں انہو دی ماندہ تانہ دے دیتا ماں دی عجمی سی تے میں انہو دی ماندہ انہو تانہ دے کیا کیا تو عجمی ماندہ پتر ہے ہے واقعی عجمی ماندہ پتر سی نہ کوئی گالی یہ حقیقت ہے لیکن انداز درہ تھوڑا دیا تانک نہیں علا ہو گیا تے نبیلہ شلام نے فرمایا ابو زر اکے ہو جیاں گلہ کرنا ہے انجھ لگ دیا جے تیرے جو جاہلیت دیاں گلہ نہیں گئیا جاہلیت دا اثر تیرے جو نہیں گیا اے سران دیاں گلہ نہیں کری دیا اے جڑے توہتے غلام نے جو کھان دے ہو انہو کھلایا کرو جو پہن دے ہو انہو پہنیا کرو انہو پہنایا کرو حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی رشاد فرمان دے نے اے دین جائے دے آج دا دینائے جو کھاننا ماں غلام نو کھلاننا ماں جو پہننا ماں اپنے غلام نو پہنانا ماں اے ویشی آبادی سننے دے چلو کسے خوشی دے موقع تے کسے خیر والے موقع تے جنہ ہو سکتے خیر والا تعامل کرو اتنا اللہ برکتہ ہی کرتا ہے رامتہ ہی کرتا ہے ایک اصلا نبی پاک دے سے ابھی حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی غلام نے بھی نمی پشاک پائی تے غالباً حضرت ابادہ پچھن لگے چاچا جی کی گلے آپ بھی نمی پشاک پائیے تے توڑے غلام نے بھی پائیے تے حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی نو کہیں دے نے میں نبی اللہ علیہ السلام کو سنیا سی آپ نے فرمایا اپنے ماں تہتا نال انصاف کریا کرو غلامنا نال انصاف کریا کرو جو کھان دے یا کھلایا کرو جو پہن دے یا پہن آیا کرو تے حضرت فرما لگے ان جو کھان آماں کھلان آماں جو پہن دا ماں پہنان آماں اگلی گل سنے ہو اللہ اکبر حضرت ابو یسر فرما دے نے اے دنیا تے میرا مار لے جاوے واردہ سودہ اے دنا واردہ کاٹا کر کے میں کل قیامت والے دن انہوں اپنیاں نیکیاں نہیں دے سکتا حضرت زیوکار میں اے گلدس نہیں جاننا ہو میرے ویریو اے کانی بند ختم کریے اگر کوئی بے نمازے کوئی بے دینے کوئی بدلہازے خائنے یا انہوں فارغ کر دے یا اچھے طریقے نہ دی تربیت کرے یا کر تربیت کرے یا کر دا خیال کرے یا کر تے جن نیکے تے اس ہانوالا معاملہ کرے اگر ویسے نا ایک میں بخاری شریف دی یا دی سننا آکے نا تو انہوں ایک مسئلہ دسنا جیڑا بندہ آپ نے تے مات ہے تے لوگاں لئی آسانی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں مسائب تو نجات عطا کر دے تے میری گلدہ گسا نہ کرے ہو کئی لوگ صرف اپنے ماں تہتہ دا سا سکان دی بجا دو مصیبتہ اندر تے تکلیفہ اندر دو چار میں رب نو گواب نہ آکے کہیں نہ جرجنو لوگ صرف اپنے تو جڑے وہ کسے وڑے ماں باپ بھی کمزور ہو جان دے ماں باپ تا بھی سانہ سکایا کر پہنے دا سانہ سکایا کر پہنے دا سانہ سکایا کر ملازمہ دا جڑے رتبے تو تھوڑے دے تھلے نہیں انہوں دے سا سکایے دے پھر اللہ اللہ عذاب ہوں دے پکڑ ہوں دیئے پھر مسیبتہ ہوں دیئے شکین کرو جڑا ملازم دکان تا ملازم گٹی تا ڈرائبر فیکٹری تا ملازم مزدور جنہوں میں خیانت کر دیاں بیکھی ہے اپنے باؤس یا اپنے مالک نے المنافقت کر دیاں بیکھی ہے اے قرآن میرے ہاتھ اندرے میں انہوں ظالمانوں بیچین ہی بیکھی ہے تیچھے دے مالک ازراعت نے جنہوں رب نے دیتا ہے میں جنہ جنہ دی زبان گندی بیکھی ہے جنہ جنہ انہوں ظالم بیکھی ہے اے قرآن میرے ہاتھ اندر دے اللہ پاک نے زنگیدہ سکومی ختم کر دیتا ہے اے مسئلہ میرا قدی نہ پھلے ہو پھلے بند لو ما تہتانل اچھا سلوک کریے تے اللہ رحمتہ نازل کر دے مسئیبتہ ایامی ٹال دے صرف بخاری شریف دیکھ چھوٹا جا واقعہ سنا کے آخری گل کر کے پھر میں نماز گڑی کرنا دلتو جو فرمانا نبی رسولان فرمان دے نے تین بندے سفر بے کر دے سانو فیصلہ بادی جو غاردے اندر چلے گئے بارش آئی آندی آئی ہنیری آئی تے جنو غاردے اندر چلے گئے نبی رسولان فرمان دے نے اچانک پتھر گریا تے غاردہ مو بند ہو گیا باقیات اسی بڑا مشہور و مروح سنے ہیں تے سارے نے اپنا اپنا عمل اللہ پاک دی بارگا جی پیش کیتا اجے رستانی بنیا بار نکلن واس تے تے نبی رسولان اسلام فرمان دے نے انہیں جو ایک جڑا بند ہے انہیں میں اللہ پاک دے کڑو دعا کی تھی انہیں آکھا یا اللہ میں کامتے ایک مزدور رکھیا سی ایک ملازم رکھیا سی انہوں میں آکھا سی میرا آ کام کر دے تے میں تے نو اینے چاول دے آنگا چنانچہ انہیں کام کر دے تھا جدو میں ادھنا جڑی گل ٹکی یہ چاول دین لگا تے انہیں چاول لینڈ تو انکار کر چھڑیا رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمان دے نے اوہ نے اپنے اللہ نلگ اللہ کی تھی راب انہوں اپنا واقعہ سنایا جدو انہیں چاول لینڈ تو انکار کر دیتا دے غصے دے نال اپنا ہی سچھاڑ گے ٹور گیا میں اللہ دے شدی تجارے شروع کر دیتے حتیٰ کہ بکریاں میں بن گئی ہیں اونٹ بھی بن گئے گائیاں میں بن گئیاں غلام بھی بن گئے کافی کھیتی بڑی ہو گئی وابا ارشاد واد انہوں حلات نے ستایا تھے اوہی ملازمت مزدور دیاری جڑا کرنا رہا سی میرے گڑ آ گیا آکے کہنے لگا یار میرے حلات بڑے مارے نے میں تیرے گڑ کم کی تا سی میری اوہ مزدوری منو دے دے اوہ کہنے لگا یار اللہ جدونے منو نگل گئی میں انہوں آ کھیا اے اونٹ بھی تیرے نے اے بکریاں تیریاں نے اے گائیاں تیریاں نے اے سارے چاوڑ بھی تیرے نے تیو نے آ کھیا عبداللہ اللہ دے بندے میرے نہ مزاک نہ اڑا میں تے گئی بڑا غریب آدمی میں دے نشہ مہدہ مالک نہیں میں نو آ کھیا سارا کو جی تیرے لے جا اے میرے اللہ سارا کو جی لے گیا ایک دن چاول دا بھی انہیں نہیں چھٹی ایک بکری بھی نہیں چھٹی تے یا اللہ میں سارا کو جنہ دیتا تیری رضا واسط دیتا اللہ باگ شاڑے کار جان دے سبا پیدا فرما دے ویخ لو گاران دے اندر بند نے اللہ دے سامن اس عمل دا وسیلہ پیش کیتا مار دا خیال کیتا مل مزدور دا خیال کیتا او دا حق و نو واپس کیتا تے گار دے مون چو پتھر پچھے ہٹ گیا اللہ واللہ العظیم ایک بہت بڑا سباب ظلم اللہ ما شاء اللہ جیدہ جیدہ ہٹ پھیں گے نا اے تسی دیکھ لو عدد نشے نے مست کر دیتا پیسے دی کسرت نے مست کر دیتا شہرت نشے نے گمند اندر مبتلا کر دیتا حضرات تیزی وقار سنی جڑی میں قرآن پاک دی عید پڑی نبی صلی نے کڑے موقع دے پڑی رسول پاک صلی صلی دیکھ رضی اللہ آگئے آکے کہنے اللہ نے شکای سنے ہو یو کذبون نی میرے خبران چھٹھان دینے میری گال چھٹھلان دینے گل میں ٹھیک کرنا لیکن چھٹھلا دیں دینے اللہ دے نبی خیانت بھی کر دینے اللہ دے نبی میری نافرمانی نہیں کر دینے آنکھیں بھی نہیں لگ دے اللہ دے نبی میں برا پلا بھی سزا بھی دینے دس میرا کل قیامت دین کی معاملہ ہوئے گا وادی کا ٹھیک کر دینے تے میں انہوں سجا ہوئی دین تے رسول بھا صلی اللہ سلام نے فرمایا میرے سیابی کل قیامت والے دن انہ دی زیادتی تے تیری سزا دا حساب کیتا جائے گا یہ معاملہ برابر برابر ہوئے تے برابر برابر ہوئے گا تے یہ تو برا زیادہ سزا زیادہ دی تی تے کل قیامت والے دن اللہ دی بار گاندر تے نو قصاص دی نو پہ گا ہون تو انہوں میں حدیث تے الفاظ پڑھ گئے سنن نبی اللہ سلام نے جی تو این کل گئی سیابی رون لگ پہ تے بچیاں دی ترے بلک بلک رون رونا قد لئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن نہیں پڑھے یا اللہ نے قرآن اندر فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا فَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَا اللہ فرمان دے انہیں اسی انصاف دے تڑکڑے لا دے آنگے رائی دے دانے دے برابر بھی جے کسے نے ودی کاٹی ہوئی کیتی ہوئی تے او بھی بندے دے اگے رکھ دے آنگے اگے بڑا سخت جملے وَقَفَا بِهَا حَاسِبِينَ اللہ فرمان دے انہیں سانو حساب لینا بڑھا ہون دے ظالمانو کچھنا سانو بڑا ہون دے نبی علیہ السلام نے قرآن دی آیت بڑی سی ابھی اور پریشان ہو گیا تے کہن لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی گواہ ہو جاؤ میں اپنے کم کاج آپ ہی کر لیا کرانگا اپنے معاملے آپ ہی کر لیا کرانگا اج تو وعد میں انہوں اللہ دی رضا واسط ازاد کر دیتا احساس میرے پیارے بھائیوں ادھر درائیور تھے جیس شغیرت تھے جیس مزبور تھے تو اٹھا دل مطمئن نہیں میرے پیارے پائیوں کو معذرت کرو ان کو بیٹا نہ سادھا وقت ضائع کر نہ اپنا وقت ضائع کر بیٹا میں گالی نہیں دے سکتا میں ظلم نہیں کر سکتا بیٹا کوئی اور جگہ تلاش کر لے لیکن میرے پیارے پائیوں مار کٹائی کرنا گندیاں گالیاں دینا میرے پیارے پائیوں برادری دے تنے دینا آپ نے فرمایا حشاب ہوئے گا تے جیس تیرا معاملہ ود ہوئے گا تے رسول پاک رسول اسلام نے فرمایا اکساز دینا پہے گا حضرات عزیو کار آج میں انہی پیغام دینا چاننا آج جی اللہ نے شان دیتا نا تے پھر سانو اپنے اللہ دے سامنے آج اختیار کرنی چاہی دی او دے مارے مرے بندیاں دے بارے سانو بہو زیادہ رحم دل ہونا چاہی دے ہے اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ میری غریبی کڑی کو بندے دے ہتھ درے ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ ہے او کلا بغیر شریکوں ناڑے سلطان امر دار بادشاہ نوں تختوں سٹے تے پلوچ کرے ویران فقیران نا سمجھ تے مسکی نا تائیں دے ویر تخت شہان اے مرضی رب العالم دیا نے او کئیانو رب اتنا دے ویر میں کیوں آج مضمون بیان کر رہے ہاں کئیان اپنی ملازمہ بچ یانو اے نمار ہے سرد والی من دیتے نے کئیانو مار مار کے لول خان کر دیتے استغفر اللہ لی آز بل ایسے ایسے ظلم دیا داستان تیرے ملک پاکستان اندر موجود نے او کئیانو رب اتنا دے وے او باس باس گرن زبان او تے کئیانو رب کچھ نہ دے وے او ترس دے جان زہان او اپنا ملازم اپنا مزدور اپنا جد کو دیاڑی دے کم کرون ہے اتنا کوئی معاملہ کرن تو پہلے اللہ دی عدالت زین اندر رکھنی ہے آخر ایک دو گلان سن لو پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے ایک سیابی دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ دے کھڑا ہے کہنے لگے اللہ دے نبی میری ایک لونڈی سی بکریاں چراندی سی بکریاں چراندیاں چراندیاں ایک بکری پیڑیا کھا گیا رات جنہوں واپس آئی تو میں ساب کی تا ایک بکری کھاٹ سی اللہ دے نبی میں تھپڑ دے مارے آئے رات دی نیندی اٹھ گئی ہے ان تھپڑ کھا مانگا کے میں حالان غلطی بھی ہوئی ہے کتائی بھی ہوئی ہے اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ میں انہوں ازاد کرنا چاننا میں رابدی بارگا جو تھپڑ نہیں کہا سکتا پاکستان دی زلط برداشت نہیں اللہ دی ازد دی قسم مسجد دی زلط برداشت نہیں قیامت والے دن دی زلط کی برداشت کرنی ہے اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ میں انہوں ازاد کر دیتا آپ نے فرمایا دس آئین اللہ راب کی تھے بکریاں چلان والی بی بی نمی پتہ اللہ پاکر شان تے بے اے بڑا شیخ الاسلام بڑا دگریان تے نیا سندہ لئی پھردہ اے نو ہی نمی نہیں پتہ لگا گئے رب کی تھے اللہ دا علم ہر جگہ تے اللہ دی قدرت ہر جگہ تے اللہ دی ذات ارشت مستوی جو اللہ پاکر شان تے لائے گئے اور نیا کھیا فیس سام اے نیا کھیا ہر فرمایا اللہ آسمان ناتے تے تُس اللہ دی رسول جے آپ نے فرمایا پکی ایمان والی این ازاد کر دے جس بندہ دا کی دا اللہ دی ذات آسمان ناتے نبی پاک اللہ دی رسول نے اس بندہ دی ایمان دی گوائی میرے پیغمبر میں دیتی ہے ایک ہور میں واقع سنان نبی ایک کائنات علی شلات و سلام دے شعبین حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہ نے وکھیا اپنے مزدور نو 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 قریب تو نبی پاک گزریا پہلے مزدوری کریے بیہ نے بیہ یا کھین میری خواہش پیغمبر خموش مولانا صاحب بڑا تو سینہ بہت کوئی دوسری کر لیا چھاڑ دیو اکچی پکی روٹی چھاڑ دیو لوگانو ایوی سنایا کرو لوگانو قرآن سنایا کرو لوگانو صحیح حدیث سنایا کرو فلانا تو بید فلانا فلانا چھاڑ دیو کسی کہنی امام الماسومین ماسومہ دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں پوری کائناتی دنائی چک کے عقل چک کے پیغمبر اللہ سلام دے جھوٹے تو قربان کر دی ہیں وہ میرے پیغمبر بغیر وہی تو مسئلہ نہیں داز دے کہ تیرا خیال کے دین بن سکتا ہے تیرا خیال کے مسئلہ تیو فتوہ بن سکتا ہے خیر نبی اللہ خموش ہوگ ہے تھوڑی دیر تو بعد نبی علیہ سلام نے فرمایا ایک بڑا بڑا فرق ہے کہ تُو مالک ہے تیو ملازم ہے یہ دی جگہ تیو ملازم ہو سا کے درہ تیو تیرا بڑا بڑا تیرے تیرے انام ہے جدہ بڑا انام ہے تیرا کلیجا بھی ہو نا لو سوگ اللہ دی ایک گال سمجھ ہو جنہ رتبہ وڈینہ بندے گا صرف بھی ہم نہیں وڈہ ہونا چاہی دے آپ نے فرمایا خموش رہ کنی بری ماف کرنا آپ نے فرما تیرے کم کاج کرنا لہ تیرے نخر چل لہ لہ دی ستر بری بھی گلتی کرے تی نبی پاک نے فرما ستر بری بھی ماف کرتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِعَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ لَوَوْا اَتَيَا کئی چاڑ جہازی اٹھے نے کئی حکم چلان دے پھر دے نے کئی کھان دے پھر دے تھوڑ دے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مالکہ توں اپنیاں کدرتاں دے کیا سھونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی والنگوراں دی کچھ مٹھے تے کچھ کٹے نے ہاتھ لائیاں میڑے ہندے کئی کئی ہندے توے تمہیں کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے میں بیکھیا ماشاءاللہ بڑا سدہ سارا کو جیئے تقسیمہ مہرب دیاں نے اور کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں تے کئیان تدین کتے پالے نے کئیان نوے لے گل پالے نے کئیان لا پرانے سٹے نے وہاں مولاں توں اپنیاں کدرتاں دے کیا سھونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی والنگوراں دی کچھ مٹھے تے کچھ کٹے نے اللہ دیاں تقسیمہ نے علم بہت ہے بیٹا علم بہت ہے ذہین بہت ہے میرے بھائی پیسہ زیادہ ہے جوانی ہے اٹھا ہے انہاں چوک جاں انہاں لف جاں رنگ چاڑ اپنا اپنے ڈرابر تے اکیدے دا رنگ اخلاق دا رنگ کلتار دا رنگ ایک بندہ سال تیرے کل رہی ہے دو سال تیرے کل رہی ہے جیو تیری اخلاق علی زبان نہیں نے سمجھ سکیا پھر تیرے تے بھی ایک سوالیاں نشانے یہ آپ سے لڑن چگڑن دا وقت نہیں رہ گیا بڑے حساس موڑتے تسی کھڑے ہو تو آڑے جو جڑے پائی رتبے آ لینے اللہ دا شکر ادا کرو جذبہ احساس پیدا کرو جڑے پائی ملازمتہ کر دینے مزدوریاں دیاریاں کر دینے بیٹا خیانت نہیں کرنی نمک پیاس سے گزارا کر خیانت نہیں اور بیٹا منافقت نہیں کرنی جد کو کام کرنے ہو دی بیڑی جو وقتیں نہیں پانے نمک ہر رحمی نہیں کرنی کہتی نمک رحمانوں میں شکون ملے ہے جس باس کو رہنے ہے جس مالک کو رہنے ہے رہے تو انسان نہ ہر رہنے تو چھپی کر اوڑے لئے ملازم بڑے تو تیرے لئے دکانیاں بڑے ہیں خیانت نے ستیہ ناز کر دیتا ہے منافقت نے ستیہ ناز کر دیتا ہے دیکھ دجیپا سے ظلم نے بیڑا کر دیتا ہے اٹھاں بزاریں دی کفیت وے خلو گسانہ کرے ہو حاجی صاحب مالک اپنے داتے ہوئے تو ملازم خیر خائدے نظر ہی نہیں آ رہے پتہ نہیں کتھ ہے ٹوڑ گئی مسلمانی حقیقت کرو ایسی ہیں ایسی ہیں وار داتاں کئی ملازم کر دی نے اور دکانا بڑے فیترییاں تے ڈریور اللہ جاندہ شرم دے مارے کردن چک جاندی پتر اللہ دی بینڈتے راضی رہے کدھی تھکیاں کریاں خیانتاں کریاں ہی کدھی چراغ جلے میں رب تیرے دن پھیرے گا دن کون پھیر دا ہے اوچی بولو مول کون پاندے اوہ اخلاص بڑی طاقتی پتریوں نہ لے جائیں پتریوں نہ لے جائیں تے میں ہوتے نا تین سالہ چھ ایک ہی گال سمجھائی آخری جملہ یار بڑی معذرت تین سالہ چھ میں ہوں ایک ہی گال سمجھائی تے قرآن آتھا جو پھڑ کے نا آج تاڑی نظر کر لگا تے جے گال میری سمجھائی تا انہوں پساند آگئی تے پھر اللہ دی تصدی پاہ میں پڑھ لیو سبان اللہ پاہ میں میں بدنا کہا لیو پہلے گال سوڑ لو میں نا پتا کی سمجھائی جے گال حاجی صاحب ہزارہ کتابہ پڑھ کے اور حضرت مدنی صاحب جیسے درجنو استادان دے قدماج بیہ کے میں نا ایک جملہ سمجھائی ہے میری ساری زندگی دی خطابتہ خلاصہ پیٹی چالیس دے قریب الحمدللہ جڑیاں تصانیف نے ساری تصانیف تے خلاصہ ایک جملہ توجہ کر اللہ تعالی کسے دا حق نہیں رکھتا اللہ تعالی کسے دا حق نہیں رکھتا اچھی بولو اللہ تعالی کسے دا حق نہیں رکھتا لگا رہے لگا رہے تقوید تریک تے چلتا رہے اخلاص تے ٹریک تے چلتا رہے دیانتداری تے ٹریک تے چلتا رہے اور بیٹا محبت تے درم بنجا تیری سچی محبت تے مولپ ہے گا اور بیٹا تیری حجاہ تے مولپ ہے گا بیٹا تیری دیانت داری دا مولپ ہے گا رب مولپ ہے اور دنیا دے بھی پاندھے لیکن ساڑھا بیڑا کر دیتا ہے ساڑھیاں کاریاں نے ساڑھیاں خیانتا نے ساڑھے ظلم نے ساڑھیاں لالچانے ورنہ دینِ اسلام اے تے بڑی عزت تے بڑے شرف تے بڑے مقام والا دینیں اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونے ہاں سانو اپنے ماں تہتاں دا خیار رکھن دی توفیق تا فرم اللہ سانو انا تک سونا عقیدہ ملکے بولو اللہ سونا عقیدہ پچان دی توفیق تا فرما اللہ سونا اخلاق اللہ پاک پچان دی توفیق تا فرما پا جی میں کئی بکھے ملازمت کرنے گئے نے انہوں نے اے ہو جیئے ہاتھ پھی رہے ہیں اے ہو جیئے پیار کیتا ہے او سو جیڑا ملازمت کرنے گیا ہی نہ انہیں سارے پوتا حافظ بنا لینے تھے سارے پوتا عالم دین بنا لینے تھے جنہ دیاں سکتا پشتاں جو کوئی عالم نہیں سی کوئی عزت نہیں ہے جتے انہوں نے پہا دی تو متھے دے وٹ فا کے بیٹھا رہی نہ کسے ملازمنا قدیدو انسان نا ہر سلام ہی نہیں لیا کہنے پھتے ہیں گفتر چگر تو دو میٹے بٹھا آگے گرنال چاہے پھلا آگے تو ایڈی گل کر دے تیو دا سینہ کنے چوڑا ہوں دے اے متھے دے وٹ لاؤ اے وٹ نہیں جے کم مونے کسے نے چاہ جنہ جنازہ بھی نہیں جے پڑھنا بڑے بڑے بٹاں لے ٹور گئے پیسہ رابطی امانہ تھی دانت رابطی امانہ تھی فقلی رابطی امانہ تھی علم رابطی امانہ تھی خطابت رابطی امانہ تھی جو کچھ لکھے اے ویچے نصیب ساٹے اوہی توں لینہ اوہی میں لینہ میرییاں تیریاں آکڑا کس کارے توں ہی ٹیپ ہے نا تے میں ہی ٹیپ ہے نا صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گدرے کی سجان اپنی تے اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا ایک کو یاری کلے رابو آلی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رابطی امانہ یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں بھی لہو جی ماشاءاللہ جنہی مابدنا تسی آیا ہونا ساتھی ماشاءاللہ بار کھڑے نے اوہ مسجد تو بار ہو اگے ماشاءاللہ ساتھی کھڑے نے تو آڑے سارے علی میں ایک دعا کرنا اللہ ماشاءاللہ تو آنویں میرے مگران دی توفیق کتاب فرمائے اللہ تو آنو بیت اللہ دیاں پھیریاں نصیب فرمائے اللہ تو آنو میرے نصیب فرمائے پیانا آمین کیوں کہ سچی مجھے ٹوڑنا جاؤ اللہ پاک تو آنو زمزم پلائے راجرہ جو پہ آئے دے کعبت اللہ دے سامنے بٹھا کے پہ آئے اللہ پاک تو آنو سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد مسجد نبوی اللہ اتھو دیا نمازہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک سانو اسے طرح جنت جمع فرما دے کسے شدیرد کسے ملازم کسے مزدور اور کسے چوکی دار کسے پیرے دار کسے ماں تحد دے بارے اللہ ساڑی زبان چکے وعدہ کٹا ہو گئے ایسی انسان ہاں ایسی اقرار کرنے اللہ سانو معاف فرما دے بہم ایک دوسرے دے حقوق دا کرن دی اللہ توفیق تا فرما دے کہ جیڑے بعض بچیاں نے منو لہورون ٹیلی فون کیتا نا اسلام آبادوں کہ انہاں نے ساری زندگی بد دیانتی نہیں حاجی صاحب کیتی اپنے باس نا منافقت نہیں کیتی وہ جیڑیاں فیکٹریاں جی کام کر دے اللہ دے کرنے نہیں نا جی وہ مالک فوت ہو گیا اللہ پاک نے انہاں دیانت دار ملازمانو مزدورانو انہاں فیکٹریاں دا مالک بنا دیتا ہے ہنہ ہر بندے دے سینے چکے دل تڑک دے جیدے جی پیار ہوندے تے پتر ہاں ڈھرہ میں کرنے پیار نہیں ہوں دا سبحانہ رب کا رب العزت اما یاسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالم جیدن ساریاں بیماریاں تو بججئیے اللہ خیر دے تے سید سارے خزانے اطاع کر دا جیدے چھوٹا جا جملاتے آنا سننے بڑا کمال دا وظیفہ دیا اور پہلی دفعہ میں ماشاءاللہ پیسے میں چینل دے تے ایک دفعہ ریکارڈ کر آئے ہیں لیکن توانو میرا اندازہ شاید پہلی دفعہ دسر لگا اے سیدے جو پہا کے بہت زیادہ پڑھنا ہے سلام پھر انتو پہلے بہت زیادہ پڑھنا ہے جیدہ کہنا نا شاک صاحب اینی لمحی فرست میرے کو دعاوانی پڑی ہیں جاندی ہیں بابی ہو تو سی تیان کرے ہوئے تو آڑیلی وظیفہ بہتا ہے ماما بھی میری یہ تیان کروئے اے جیدہ وظیفہ ہے نا اے سیدے پہا کے بہت زیادہ پڑھنا ہے جملہ ہے کہ سوڑ لو اللہم انی اسعالک الافیتا فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسعالک الافیتا فی الدنیا والآخرا ایک ورحی پڑھ کے سناو ہاں اے تو ہی ترجمہ دیکھا اور ہی نہیں کیتا اللہ دنیا تے بھی افیت دمین دولت چو بھی افیت دمین رزق چو بھی افیت دمین اللہ موت میں لے بھی افیت دمین قبر چو بھی افیت دمین حسر چو بھی افیت دمین تے اللہ افیت والی جنت اتا فرما دمین اے ویکھن واسد نو چھوٹا جا وظیفہ ہے نبیلہ السلام نے اپنے چاچے نو دیتا سی تے اوچھی بولو نبیلہ السلام اپنے چاچے نو کو ماری شاہ دے ساکتے اللہم انی اسعالک الافیہ فی الدنیا اللہ دنیا تے بھی افیت کریں ہر قسم دی معذوری محتاجی زلت تو بچائیں تے اللہ موت میں لے بھی ہر قسم دی محتاجی تے زلت تو بچائیں قبر چو بھی بچائیں تے حشر چو بھی بچائیں تے اللہ افیت والی جنت اتا فرما دے اے وظیفہ بہت زیادہ پڑو اے سٹیمت اللہم انی اسعالک الافیہ فی الدنیا مل کے پیار رہے کوری شناو ہاں ادے بول دے او ادے نہیں بول دے سارے بولو ہاں یا اللہ جڑا ہون بولے نا انہوں ایسے سال عمرہ ضرور کرائیں بولو ہاں یا اللہ جڑا ہون میں انہوں پڑھ کے سنائے اللہ انہوں حاجی بھی کرائے پھر پڑو ہاں اللہ تو انہوں تواف جب پڑھن دی توفیق دوے پھر سناؤ ہاں اللہ انہوں تواف جب پڑھن دی اللہ انہوں تواف جب پڑھن دی